تمام عمر غالی بھی یہ گلتی کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی اور ساف آئینہ کرتا رہا خواتین و حضرات سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں آداب ہمارے سبھی بجرگ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بزرگ جناب ایک اے خان صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ میں کلیگ آفیسر عمر جلیل صاحب اور تمام حاضرے سینئرز جو یہاں ہیں سب کو سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس موقع پہ آپ لوگوں نے شریک کیا اور مجھے ابھی پتا چلا کہ شاہی مسجد کا یہ ہنڈرڈ تھیر ہے سومہ سال کا انیورسری ہے ایسے موقع پہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں یہاں حاضر ہوں اور خوشی کی دوسری بات کی یہ پورا سلسلہ بلڈ ڈونیشن سے جڑا ہوا ہے میں آپ سے ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ایک لگ بھگ سو سال پہلے جب دنیا میں کومرشیل ویکل نہیں تھا 1910 کے لگ بھگ فورڈ موٹر کمپنی نے امریکہ میں پہلی کومرشیل کار بنائی تھی 1910 کے لگ بھگ اور 1920 کے لگ بھگ اس کا کومرشیل پروڈکشن امیر دیشوں میں شروع ہو گیا تھا اس کے پہلے ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کے بچپن سے لے کر اس کی تعلیم اس کی سکول ایجوکیشن اس کی شادی اس کی نوکری اور پھر بعد میں بڑا ہونا اور اس کا مرنا یہ سب 25 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی ہوتا تھا 95% آف دی پوپولیشن کا کیبل چار یا پانچ پرسنٹ لوگ دوسرے جگہ جاتے تھے نوکری کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ ایسا محول تھا اس سمیں کا اور آج اگر آپ کسی سکول یا کالیج کے کسی فنکشن میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کی ایک کالنی اور ایک جگہ کے بچے نہیں ہیں بہت جگہ سے لوگ آئے ہیں اور کالیج سے پاس کر کے وہ کہاں جائیں گے کس شہر میں جائیں گے شاید اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتے ہیں چاہے وہ انجینئرنگ کا کورس ہو میڈیکل کا کورس ہو کامرس کا کورس ہو آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے پریبار کے دوسرے لوگ نوکری کے سلسلے میں کہاں کہاں جائیں گے اگر پہلی نوکری آپ کو ایک جگہ ملی ہو سکتا ہے دوسری نوکری آپ کو دوسرے جگہ میں ملے گی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بدلتے وقت کے ساتھ جو ہم لوگوں کو انسانیت کی اہمیت پہلے سے زیادہ کیوں ہے اب وہ انہی کارنوں سے ہے آج ہر بڑے شہر میں جسے کہتے ہیں فلوٹنگ پاپولیشن جو صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے ہیدراباد جیسے شہر میں دس لاکھ سے جیادہ فلوٹنگ پاپولیشن ہر دن رہتا ہے جو یہاں کے ریگولر واسندے نہیں ہیں صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہیدراباد کے رہنے والے لوگ ہر دن کم سے کم دس لاکھ لوگ باہر رہتے ہیں بزنس کے سلسلے میں میٹنگ کے سلسلے میں اگر سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی کے سلسلے میں میڈیکل کے سلسلے میں تو اب یہ کہنا کہ میں کہیں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں پہلے اگر کوئی بتاتے تھے کہ میں سدھی پیٹ کا رہنے والا ہوں آج سے سو سال پہلے تو اس کا مطلب کی وہ زندگی میں شاید ایک دو بار سدھی پیٹ سے باہر نکلیں گے لیکن اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سدھی پیٹ کا رہنے والا ہوں تو شاید ہر ہفتے وہ سدھی پیٹ سے باہر نکلتا ہے اس لیے آج بہت ضروری ہے کہ مذہب دیش سٹیٹ سٹیٹ سب سے اوپر انسانیت کو رکھا جائے آج جب میں نے فورڈ موٹر کمپنی کی بات کی تو اس سے ایک نئی چیز نکلتی ہے وہ ہے رفتار زندگی کے ہر فیز میں اب رفتار کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے سو سال پہلے سب لوگ بیل گاڑی میں جاتے تھے لیکن آج نئی نئی گاڑیوں کی رفتار کتنی ہے شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اور جب ہر چیز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو اس میں خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس سے ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں ہیدر آباد ہم لوگ لکی ہیں کہ ہندوستان کے بڑے شہروں کے کمپیریزن میں ڈلی بینگلور بومبے کے کمپیریزن میں روڈ پر حادثے ہیدر آباد میں کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں تو اگر کوئی انسان روڈ پر زکھمی پڑا ہوا ہے اس کو سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں blood donation اور وہ blood donation ہم اور آپ ہی کر سکتے ہیں ایک انسان ہی وہ blood donation کر سکتا ہے اس کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کرشن ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اور اسی لیے آج میں نے اس کا example دیا کہ آپ کے اور ہمارے relative پورے دنیا میں ہیں کہ اس کو کب کس چیز کی ضرورت ہو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اسی لیے اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے جب شاہی مسجد کا 100 years celebration ہو رہا ہے اور آج blood donation کی اہمیت دی گئی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہمارے department کے طرف سے ہیدراباد city police کے طرف سے ہر دو مہینے پہ ہم لوگ ایک camp لگاتے ہیں اور منیمم ڈھائی سو سے تین سو لوگ blood donation کرتے ہیں اس میں خاص کر کے جو young officers ہیں جن کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمر کے ساتھ خون خون کابی میں بھی بدلاؤ آتا ہے ایک age کے بعد کے لوگوں کو خون دینا advisable نہیں مسمجھا جاتا ہے تو young لوگ دیں تو زیادہ اچھا ہے اس لئے ان باتوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ ہر دوسرے مہینے ضرور کرتے ہیں even کرونا میں ہم لوگ انہیں blood donation کرتے رہا کیا تھا اور خاص کر تھلسیمیا کے patient کے لئے تو جب بھی میں یہاں اس طریقے کے جماعت میں آتا ہوں بہت کچھ سنتا ہوں اور بہت کچھ سیکھتا ہوں آج ہم سے پہلے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا تو اس میں ایک چیز مجھے میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم لوگ کسی بھی ماحول کا بات کرتے ہیں دنیا میں شاید کبھی بھی ہنڈیٹ پرسنٹ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں رہتا کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے شاید اس کو انسان کامل کہیں یا کوئی شاید کوئی نہیں ہو سکتا وہ ہر جگہ ضرور کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے اس کمی کو اس کھامیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے ماحول کو سب سے ضروری یہی ہے آج جس بھی حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اس سے بہتر حالات میں رہیں چاہے وہ روزگار کا بات ہو چاہے وہ سوشل یونیٹی کا بات ہو چاہے وہ انسانیت کا بات ہو اور اس میں مجھے ایک بہت فیمس گالیب کی ایک لائن یاد آتی ہے گالیب نے کہا تھا کہ تمام عمر گالیب یہ گلتی کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا تو اس کا مطلب کی پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اپنے دھول کو ہٹ آئیں اس کے بعد کوشش کریں کہ دوسرے میں دھول کہاں ہے تو ایک بار پھر میں آپ سبوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے شریک کرنے کا موقع دیا اور ہمارے دیپارٹمنٹ کے طرف سے اتنے اچھے چیز کے لیے جب بھی آگے بھی کچھ بلڈ ڈونیشن کا ہو تو اپنے دیپارٹمنٹ کے طرف سے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور جب بھی آپ بلائیں گے ہم موجود رہیں گے بھی بھی بھی